ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں سابر سین بٹی راستے سے گزرتے ہوئے یہاں سے جگو ہیڈ کی طرف ہم جا رہے تھے تو راستے سے گزرتے ہوئے مجھے یہ ایک جگہ نظر آئی ہے اور میں نے سوچا کہ اس کا جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ جی ہم دروازہ کھول کے اس کے اندر آ چکے ہیں اور کسی نے بتایا ہے کہ اس کے اندر ایک کبر ہے جو بہت ہی لمبی ہے اور دیکھتے ہیں جی یہ لمبی کبر ہے ابھی ہی ہم اس کے دروازہ کھولتے ہیں تو یہ ہی ہم اس کے اندر آ چکے ہیں تو جیسا ہمیں بتایا گیا بیسا ہی یہ دیکھ لیں یہ نو گز لمبی کبر ہے اور یہ معلوم نہیں کس زمانے کی ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت بابا جیو شہی سرکار طورہ شریف یہ اگر سرائی علمگیر سے میرپر روڑ پر اگر جگو ہیٹ سے آگے میرپر کی طرف اگر جائیں تو یہ راستے میں جگو ہیٹ سے کوئی ایک کلومیٹر آگے یہ واقعہ ہے اور اس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی شریف کہیں پر لکھی نہیں ہوئی یہاں پر کوئی تحریر نہیں اس کی لکھی ہوئی اور یہاں پر یہ پیچھے جو ہے وہ اس میں یہ کلے پڑے ہوئے ہیں یہ سیرے پڑے ہوئے ہیں اس کا بھی ہمیں معلوم نہیں یہ کس مقصد کے لیے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ عجیب سی چیز ہے مجھے تو میں نے پہلے اس بارے میں کہیں سنا نہیں نو قصد لمبے انسان تو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتے تھے تو یہ کیسے وجود میں آئی اس کے اندر اس مزار کے اندر اس کمرے کے اندر کہیں پر نہیں اس کی کوئی تحریر یا کچھ بھی وہ لکھا نہیں تو یہ اس کے بارے میں یہاں کے کسی مقامی لوگوں سے ہی ہمیں پتا چلے گا ہم کوشش کرتے ہیں Olympus بھی رانہ جگہ وہy بھی نہیں آتا کافی죠 اسا نظر سے دیکھ کر بھی لگتا ہے یہاں پر یہ گلہ بھی لگا ہوا ہے گلہ گلہ لگا ہوا ہے تو ظاہر کہ یہاں پر لوگ بھی آتا ہوں گا یہاں جدہار تو یہ سب کچھ یہاں پر بجلی بغیرہ سب کچھ لگ ہوا یہاں پر یہاں پر اس کے کریب کوئی آبادی نہیں ہے کوئی بھی یہاں پھر گزرگاہ بھی نہیں ہے یہ اب اور بھی چیز میں نے دیکھئے یہ مٹکیں ہیں گڑے اس کو ادھر کی زبان میں بولتے ہیں کڑولی یہ کڑولی یہاں پر شادیوں پر یہ شادی برات پر یہ رسم ہوتی ہے جو کڑولی جس کو کہنا ہے کڑولی پر نہ یہ کڑولیاں اور یہ کلے شہریں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے مقصد نہیں بتا یہاں پر کس لیے پڑے ہوئے ہیں یہ اس کی طریقہ بھی کہیں پر نہیں لکھی تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر باہر سے ہمیں کوئی یہاں کے مقامی لوگ ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی پھال ہے یا پتہ نہیں سبزی ہے اس کی بھی مجھے پہچان نہیں ہو رہی حقیقت بعد آئی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں چیز پڑی ہوئی ہے تو یہ بھی یہاں پر کسی سے پوچھنا پڑے گا اس کے بعد یہ اس کے اندر یہ میرے خیال میں یہ مٹی ہے اور پیالی میں اور اس میں شاید لوگ اگر بتیاں چلاتے ہیں یہ بھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کی دیکوریشن کیسی بنی ہوئی ہے مجھے نہیں اس کے بارے ملکل بیلم نہیں ہے یہ کیا حقیقت ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں یہاں کے کوئی مقامی لوگ ہیں ان سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ اب باہر کہیں اس کی تحریر ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں سے ہمیں مل جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں باہر کسی سے بات کر کے دیکھتے ہیں